اسلام علیکم یوٹیوب کی تمام فیملی کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے سردار اکتر جان منگل صاحب آئینی ترمیم پر کہتے ہیں کہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے بلوچستان کا ایشیو مسنگ پرسن ہے بلوچستان کا ایشیو لاپتہ افراد ہیں یہ اس حوالے سے مارنگ بلوچ اور اکتر منگل کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں میں آپ سے بات کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام اچھا تھا برا تھا یا زیادہ برا لگا ڈسکریپشن والے لنک جو آ رہے ہیں وہ بھی کرنیلی فالو کر لیں تاکہ اب تک خبریں آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں بہت شکریہ لیکن اکتر جان منگل صاحب ایک سینئر پولیٹیشنز بھی ہیں اور اب تو ظاہر ہے ان کی ایج بھی میچورٹی والی ایج ہے اور وہ کوئی ویسے بھی بڑے سوبر قسم کے پولیٹیشنز ہیں سوبر آدمی ہیں سنجید آدمی ہیں سلجھے وے آدمی ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں تو وہ جو ہیں وہ بلا وجہ بات نہیں کرتے بتمیزی نہیں کرتے اور الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے الٹی سیدھی الزامات نہیں لگاتے لیکن ان کی باتوں میں بڑا دم ہیں ایک طرف جس طرح کے بلوچستان میں نوجوان قیادت مارنگ بلوچ کی صورت میں ایک ینگ لڑکی کو بلوچستان کے لوگوں کو لیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے بلوچستان کے تمام لوگ جو ہیں مارنگ بلوچ کے پیچھے اس کو اپنی بہن سمجھتے ہوئے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے پیچھے چل رہے ہیں تو اسی طرح ایک اچھا کامبینیشن ہے کہ ایک ینگ بلیڈ جو ہے مارنگ بلوچ کی صورت میں اور ایک سینئر پولیٹیشن سردار اکتر جان مینگل کی صورت میں جو ہے بلوچستان کے حقوق کے لیے آگے آ رہے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی دلچسپی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس بات پر دکھ ہوتا ہے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو بات کر رہے ہیں مارنگ بلوچ تو بات کر رہے ہیں لیکن ان پر غداری کا ٹھپا ایک سیکنڈ میں لگ جاتا ہے ہو سکتا ہے میرے پی بھی لگ جائے کہ غدار ہیں یہ لوگ ملک دشمن ہیں یہ لوگ باہر کے ایجنٹ ہیں پہلے مارنگ بلوچ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسائلم لینا چاہتی ہیں تو سمی بلوچ اسائلم لینا چاہتی ہیں اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں پھر وہ باہر سے ہو کر واپس آگئی اپنے ملک میں اپنے وطن میں اپنے بلوچستان میں اپنے بلوچوں میں اکتر مینگل صاحب کے بارے میں کہا گیا ان پر غداری کے مقدمات چلے ان کو جیل ہو ان جیسے سنجید آدمی کو صور آدمی کو جن کو لوگ فالو کرتے تو انہوں نے یہی کہا کہ آئینی ترمیم آپ چھوڑیں آپ تین ہزار کم از کم بلوچ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو آپ آزاد کریں اس میں کوئی آپ کو ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اچھا مزے کی بات جو لاپتہ بلوچ ہیں گمشدگان ہیں ان کو آپ گمشدگان کا ہیں میسنگ پرسن کا ہیں لاپتہ کا ہیں یا غائب کا ہیں یا جو بھی لفظیں whatever استعمال کر لیں تو ان لوگوں کو واپسی لانے کے لیے نہ آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑے کہ آپ کو قانون بنانا ہے مشکل کام ہے پیچیدہ کام ہے نہ آپ کو فائننسنگ کی ضرورت پڑھ رہی ہے کہ آپ کو بجٹ ارنج کرنا ہے نہ آپ کو کیبنٹ کی کوئی منظوری کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی سپرنگ کورٹ روک رہا ہے نہ کوئی میڈیا آپ کو روک رہا ہے نہ آپ پہ کرٹیسائز کوئی کر رہا ہے نہ آپ پہ انٹرنیشنل دباؤ ہے کہ آپ ان کو بازیاب کر رہا ہے نہ آپ پر کوئی اچھوڑ ہے ایک منٹ کا کام ہے آپ سب کو چھوڑوا سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں ان کو چھوڑوا سکتے ہیں اور ان کے گھروں پر پہنچا سکتے ہیں یقین جانے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں جو ان کے بچے ہیں جو ان کی بہنیں ہیں جو ان کی ماں ہیں وہ کتنی آپ کو دعائیں دیں گی وہ کس قدر ان کا انتظار کرتی ہیں خاص طور پر خواتین بڑے نازک دل کی ہوتی ہیں ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ تصور کر کے مارنگ بلوج بھی ہماری بہن ہے سمی بلوج بھی بہن ہے جتنے گمشدگان کے جن کی وہ ان کی بیویاں ہیں مجھے ان کا تصور کر کے میرا دل بڑا دکھتا ہے کہ وہ اپنے شہر کا کس طرح انتظار کر رہیں گے ادھر تو ایسی خواتین ہیں جو کھانا بھی نہیں کھاتی اپنے شہر کے بغیر اور انتظار کرتی ہیں کہ میرا میاں آئے دفتر سے کام سے دکان سے آفیس سے پھر ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں وہ خواتین کس طرح مائنوں اور سالوں انتظار کر رہی ہیں کہ میرا میاں آئے میں اس کی صورت دیکھوں میرا سواگ آئے ویسی نرم دل کی خواتین ہوتی ہیں ان بہنوں کا کیا کسور ہے وہ ہماری ظاہر ساری بہنیں ہیں بلوچ میں تو ظاہری سی بات ہے ان کو بہن ہی کہوں گا جو میری ہم عمر ہیں یا وہ بچیاں جو ہیں جو چھوٹی بچیاں ہیں بچیاں بھی اپنے والد کے لئے کتنی جذباتی ہوتی ہیں وہ کس طرح اپنے والد کا انتظار کرتی ہوں گی کس طرح وہ اپنے والد کو یاد کرتی ہوں گی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو دس سال پندرہ سال بیس سال کی بھی بچیاں ہیں ظاہر میرے لئے تو وہ بیٹیوں کی طرح ہیں وہ ساری تو وہ کس طرح یاد کرتی ہوں گی یا وہ بوڑی خواتین بڑے نازک دل کی ہوتی ہیں یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نازک بنایا ہے ان سے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا وہ بوڑی خواتین جو میرے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہیں جن کا جوان بیٹا چلا گیا جس کا بھائی چلا گیا وہ کس طرح ان کا انتظار کرتی ہوں گی کس طرح ان کو یاد کرتی ہوں گی کس طرح وہ رات کو چین سے سوتی ہوں گی کس طرح وہ کھانا کھاتی ہوں گی کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا کبھی اس کے بارے میں کسی نے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح ان کے بغیر عیت مناتے ہوں گے کس طرح نہتے دھوتے ہوں گے کس طرح کپڑے جن ہائی پینتے ہوں گے خوشبور کس طرح لگاتے ہوں گے ان کو کتنا اپنے آپ میں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہوگا کبھی ہم پہ گصہ آتا ہوگا کبھی کسی اور پہ گصہ آتا ہوگا کبھی رونا آتا ہوگا کبھی مایوس ہی ہوتی ہوگی کبھی وہ اللہ سے شکایت کرتے ہوں گے کبھی وہ کیا کرتے ہوں گے ان کے کبھی جذبات کے بارے میں کبھی کسی نے جا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو آپ لے جاتے ہو تو اس کے بعد جو شخص چلا جاتا ہے تو اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی فیملی کس کرب میں گزرتی ہے چاہے وہ امیر بھی ہو اگر وہ فائننشلی طور پر سٹونگ ہے تو بھی تو ایموشنز کی بات کروں جذبات کی بات کروں لیکن اگر وہ گھر کا کمانے والا ہے اگر واحد کفیل ہے تو پھر وہ ان کے گھر کا چولا کیسے جلتا ہے ان کے گھر پہ سامان کیسے آتا ہے بچوں کی فیز کیسے جاتی ہے گھر پہ گروسری کیسے آتی ہے گھر کا بل یوٹیلیٹی بلز کس طرح دیے جاتے ہیں گھر پہ بعض لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے کہ اکیلے گھر میں خواتین ہیں یہ ایک ہی مرد ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو کس طرح گھر کو سروائف کر سکتے ہیں کس طرح چلا سکتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی بہنیں بھی جمعان رہ رہی ہوتی ہیں ان کی بیوی بھی ہوتی ہے ان کی بچیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ اکیلے مرد ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو ان کی باقی فیملی کس طرح رہ رہی ہوگی کبھی اس طرف کسی نے سوچنے کی کوشش کی ہماری بلوج بینوں کے جو جذبات ہیں ہماری بلوج بچیوں کے جذبات کی طرف کبھی کسی نے سوچنے کی کوشش کی کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں جو ہماری ماں ہیں وہ کس تکلیف میں اس میں گزر رہی ہوں گی یہ تو پرانے جو جنگیں ہوتی تھی جو جہلت کا دور ہوتا تھا وہاں پر بھی خواتین کا تو خیال کیا جاتا تھا بچوں کا خیال کیا جاتا تھا بزرگوں کا خیال کیا جاتا تھا یہ اگر مردوں کی لڑائی ہے اگر آپ کو کسی مرد سے پرابلم ہے اگر کسی سے ایشو ہے تو آپ کم از کم ان خواتین کو ان ماں بینوں کو ان بیویوں کو ان بچیوں کو کم از کم ڈسٹرپ نہ کریں ان کو پریشان نہ کریں ان کو تنگ نہ کریں ان کے جذبات کو نہ چھیڑیں آپ ان کا خیال رکھیں آپ سوچیں کہ کیا کہتے ہیں وہ کس تکلیف میں گزر رہے ہوں گے ان کے دل سے کیا بددواہ نکلتی ہوگی یہ بالکل اسی طرح کا ماہول ہے جس طرح کوفہ میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہل بیعت کی بیبیاں تھی خواتین تھی جتنی بھی ہماری ظاہرے وہ ماہ بینے ہیں ہمارے لئے بڑی مقدس ہیں ہم ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن جب یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھی مردوں کو شہید کر دیا تھا تو وہ کافلہ کس طرح لٹا پٹا اور کس طرح آہوزیریہ کرتے ہوئے کس طرح روتے ہوئے وہ واپس مدینے کی طرف گئے تھے اور کس طرح ان کو تکلیف ہو رہی تھی کس طرح وہ مردوں کے بغیر گئی تھی خواتین تو آج بھی کیا کہتے ہیں وہی صورتحال ہے آج اندازہ لگائیں بلوچ کوم بڑی غیرت مند کوم ہے بڑے باعزت لوگ ہیں اور بڑے پردے دار اور بڑے غیرت مند لوگ ہیں بلوچ کی غیرت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن آج اگر مہرنگ بلوچ سمی بلوچ کی صورت میں خواتین باہر نکل رہی ہیں نوجوان خواتین باہر نکل رہی ہیں جدو جہد کر رہی ہیں اور پولٹیکلی جدو جہد کر رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر مردوں کی کیا صورتحال ہوگی وہاں پر بلوچوں کے جذبات کیا ہوں گے وہاں پر کیا لاوہ پکرا ہوگا اس کی طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو گنیمت جانے ہیں نعمت جانے ہیں مہرنگ بلوچ جیسے لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں اور ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کریں ان کو انگیج کریں اکتر بینگل کو انگیج کریں ایسے لوگوں کو بٹھائیں ان کے ساتھ باتچیت کریں ان کے مسائل حل کریں تاکہ جو لوگ پہاڑوں پر چلے گئے ہیں ان کو اتارنا بہت مشکل ہے وہ لوگ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں وہ لوگ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے ہیں ان لوگوں کو پہاڑوں سے اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ابھی پہاڑ پر نہیں چڑے ہیں مہرنگ بلوچ سمی بلوچ یا اکتر جان مہنگل یا جیسے دوسرے ان جیسے جو لوگ ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اعتماد ہو اور وہ لوگ نیچے آئیں بلوچستان میں امن ہو سکے بلوچستان میں خوشالی آسکے بلوچستان میں ترقی آسکے بلوچستان کے ہم مادنیات کو تو گل لیتے ہیں کہ ریکوڈک میں اتنے تامبے کے زخائر ہیں اتنا پیتل ہے اتنا لوہا ہے اتنی دھات ہے اتنا سونا ہے جتنی چاندی ہے ارے یار بلوچوں کی بھوک کتنی ہیں بلوچوں کی ضرورت کتنی ہیں اوہ دربی کا بھی نظر مار لو ہم گوادر پورٹ کی تجارت کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے ٹرمینل لگ سکتے ہیں اور روزانہ اتنے ٹن تجارت ہو سکتی اتنے جاز لگر انداز ہو سکتے ہیں لیکن اس گوادر میں مہارنگ بلوچ کے جانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیا طریقہ کار ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم گیس کی تو بات کرتے ہیں کہ ہم مارا ملک گیس کے وسائل سے مالا مال ہے یہ تو آپ کو کورس کی کتابوں میں مل جائے گا لیکن ہم وہاں کے لوگوں کو کبھی چولا جلتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ چولا جل رہا ہوا کے لوگوں کا اور ان کو آسانی ہو تو ہمیں ان کے ایشیوز کو بھی دیکھنا پڑے گا ان کے مسائل کو بھی دیکھنا پڑے گا وہاں پر ہسپیٹلز کا کیا حال ہے میں ہر پیروگرام میں بات کرتا ہوں وہاں پر اسکولز کا کیا حال ہے انفرسٹریکچر روڈ کا کیا حال ہے پانی کی کتنی قلت ہے وہاں پر صاف پانی آویلیبل نہیں ہے نہری نظام نہیں ہے وہاں پر اسکول نہیں ہے اچھے وہاں پر ہسپیٹلز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر آپ پھر بھی ان کو مارے جا رہے ہو کتنا مارو گے اور کب تک مارو گے کیا صرف زمین چاہیے یہ ہم تجربہ بنگلہ دیش میں بھی کر چکے تھے کہ ہمیں بنگالی نہیں چاہیے بنگلہ دیش چاہیے بنگلہ دیش کی زمین چاہیے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا نہ بنگالی ملے نہ بنگلہ دیش ملا اب ہم سے کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہمیں پاکستان کی یک جیتی بہت ضروری ہے ہمیں پاکستان کا استحقام بہت ضروری ہے ہمیں پاکستان سے پیار ہے ہمیں بلوچستان سے پیار ہے بلوچستان کے لوگوں سے پیار ہے ہمیں پاکستان کے لوگوں سے پیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان پھلے پھولے لیکن پاکستان کس چیز کا نام ہے چاروں صوبے ملنے کے بعد پاکستان کسی ایک صوبے کا نام نہیں ہے کسی ایک قومیت کا نام نہیں ہے جب ہم سب ملتے ہیں جب ہم سب یکچا ہوتے ہیں تو پاکستان مکمل ہوتا ہے بلوچوں کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا اور بلوچوں کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہمیں بلوچوں کو حقوق ان کو دینے پڑیں گے اور بلوچوں کے مسائل ہمیں سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے پڑیں گے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اور کیا اس میں بہتری کے حوالے سے مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا کیونکہ رائے آپ کی بڑی اہمیت رکھتی ہے میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے سے زیادہ باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں آج موں سے مسکرات نہیں نکل رہی جب بلوچستان کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیشہ ہی میں گمگین ہو جاتا ہوں ہمیشہ گم زدہ ہو جاتا ہوں کیونکہ وہاں کے درد اور تکلیفیں اتنی ہیں کہ میرے سے پروگرام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور تکلیف ہونا مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور پروگرام آپ کر لیں کسی اور ایشو پر کر لیں حساس ٹوپک ہے ہارش ٹوپک ہے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو مسئلے ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ یار اگر میں بھی نہیں کروں گا تو پھر بلوچوں کی آواز کون اٹھائے گا اگر آج میں بھی آسان سبجیکٹ ڈھونڈوں اگر سوفٹ ٹارگیٹ ڈھونڈوں اگر میں صرف پیسہ کمانے والے یہ چیزیں کروں اور صرف بتاؤں کہ یہاں پر کی بریانی اچھی ہے اور یہاں کی نیہاری اچھی ہے اور یہاں کے کیا کہتے ہیں اس ریسٹورنٹ کے پرانٹھے اچھے ہیں تو پھر بلوچستان کے حقوق کی بات کون کرے گا بلوچوں کی بات کون کرے گا ان کے مسائل کی بات کون کرے گا پھر بلوچستان کو اس دلدل سے کون نکالے گا ان معصوم بہنوں ان معصوم بچیوں کا سر پہ ہاتھ کون رکھے گا پھر اگر ہم سبھی اس طرح اپنا اپنا مفاد دیکھیں گے تو ہمیں مل کر بلوچوں کا سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا نہ وہ بچیاں یتیم ہیں نہ وہ ہماری بہنیں بیوہ ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے سواہگ ان تک پہنچائیں ان بچیوں کے والد ان تک پہنچائیں ان بہنوں کے بھائی پہنچائیں ویسے تو میں بھی ان کا بھائی ہوں ان تمام بلوچ بہنوں کا میں بھی بھائی ہوں اور ان تمام ماں کا میں بھی بیٹا ہوں میرے لئے بھی دعا کریں میری سلامتی کے لئے بھی دعا کریں اور دعا کریں کہ میں پروگرام آگے بھی کر سکوں اور کنٹینیو رکھ سکوں کیونکہ بڑے مسئلے مسائل میرے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اور کافی پرابلمز ہو رہی ہیں اور کافی لوگ منع کر رہے ہیں تو میرا ارادہ تو چھوڑنے کا بالکل نہیں ہے پروگرام لیکن میں آپ کو بتا رہوں کہ کافی زیادہ میرے لیے پریشر ہیں اور کافی پرابلم ہیں تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا باقی بھی تمام بلوچ بین اور بھائیوں کے لیے دعا کیجئے گا مجھے فی الوقت دیجئے گا اجازت اللہ حافظ بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد